بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو امرجنسی کرزے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے زندگی کے اندر سو معاملات ہوتی ہیں اگر آپ کو امرجنسی کرزے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کمپنی سے کرزہ لے سکتے ہیں ٹیلینار میکرو فیننس بینک کی جانب سے آپ کو کرزہ فراہم کیا جاتا ہے دس ہزار سے لے کر دیڑھ لاکھ روپے تک اگر آپ کو امرجنسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ٹیلینار میکرو فیننس بینک کی جانب سے کرزہ فراہم کیا جاتا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی مدد کے لیے یہ کرزہ لے سکتے ہیں اور کس بہا پر کن شرائط و واپت کی بنیاد پر یہ کرزہ آپ لے سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھ ہی اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے اپلائی کرنا ہوگا کرزے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوست جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ٹیلینار میکرو فیننس بینک کی افیشل ویب سیٹ کو پر آپ بھی اس ویب سیٹ کو پر آجیں میں آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیلینار گولڈ کارڈ ٹھیک ہے یہ جو ٹیلینار گولڈ کارڈ ہے اس کو نام انہوں نے دیا ہے امرجنسی کرزہ پروگرام کا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو امرجنسی پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ایک طریقہ کار ہے پیسے دینے کا طریقہ کار کیا ہے آپ پہلے طریقہ کار کو سمجھ لیں اگر آپ کو طریقہ کار سمجھا جاتے ہیں تو باقی تفصیلات آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی جب بھی ہمیں امرجنسی پیسو کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی سے ادھار پیسے نہ پکڑیں تو دوستو ایسے صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں پڑے سونے زبرات کو سیل کر دیتے ہیں اور اپنے ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں یا پھر کوئی بھی قیمتی چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں ہم اس کو سیل کرتے ہیں اور اپنے ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں یہ جو ٹیلی نار میکرو فیننس بینک ہے ان کا یہ کہنا ہے جو بھی چیز آپ کے پاس قیمتی موجود ہے سونہ ہے چاندی ہے اس کے لئے میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایسی موجود ہے جو کہ قیمتی ہے اس کی مالیت زیادہ ہے اگر آپ کو امرجنسی پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ ٹیلی نار میکرو فیننس بینک کو وہ چیز فراہم کریں گے سونہ اگر آپ کے پاس پڑا ہو گا ہے تو سونہ آپ اس کو دیں گے اگر آپ کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے تو آپ چاندی اس کو فراہم کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی ٹھیک ہے لاکھ رپے کی آپ کو ضرورت ہے دیر لاکھ کی آپ کو ضرورت ہے بیس ہزار پی کی آپ کو ضرورت ہے تو جتنے پیسے آپ اس بینک سے لے رہے ہیں اس کے بہا پہ آپ نے وہ چیزیں گریوی رکھوانا ہوگی اس بینک کے پاس ٹھیک ہے تو جب آپ پیسے لے لیں گے اپنے ضرورت پورا کر لیں گے پھر آپ کو تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تین سال کے اندر اندر جب بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتی ہیں جو کہ آپ نے واپس کرنے ہیں اس بینک کو تو آپ وہ پیسے واپس کریں گے اور آپ کو جس ہونا پڑا ہوا ہے یا پھر چاندی پڑی ہوئی ہے تو آپ ان کو واپس لے سکتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو سیل کریں آپ سیل نہیں کریں اس کمپنی کو دے دیں جو کمپنی آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ٹلینار میکرو فرنس بینک تو اس کو آپ دیں گے جب آپ کو ضرورت پوری ہو جائے گی آپ پیسے اس بینک کو لٹا دیں گے یہ طریقہ کار ہے اس کا پیسے دینے کا امرجنسی کرزہ دینے کا اب ہم دوسری چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب آپ کرزہ لے لیں گے اس بینک سے تین سال کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے تین سال کے اندر اندر آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار پی تک آپ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں ٹلینار میکرو فرنس بینک کے جانب سے اس کے بعد دوستو ایک اور چیز بھی رکھی ہے بینک کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی امانت ہے وہ آپ کو تین سال کے بعد لٹا دی جائے گی جیسے ہی آپ بینک کے پیسے اس کو واپس کریں گے اوپر آپ کو یہ چیزیں بتا دی گئی ہے اگر آپ پاس سننا ہے زیورات ہے کوئی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہے اس کے بہاب پہ آپ کو کرزہ فراہم کیا جائے گا اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں بیسک جو ڈاکومنٹ کے آپ کو ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے اپلیکیشن فارم آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد جو بھی چیزیں اس کے ساتھ لگانی ہے اپلیکیشن کے ساتھ وہ آپ کو بتا دی جائیں گے آپ نے وہ لگانی ہوگی سین نائس کی کوپی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اوریجنل شنہتی کار آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے جب آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ سے دوستو آپ کو نیچے بتا دیا گیا ہے آپ کے اگریمنٹ ہوگا کمپنی کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہوگا جیسا کہ آپ نے سونا دینا ہے کمپنی کو اور کمپنی نے اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دینے ہیں اس اگریمنٹ کے اندر کیا کہ شرط زوابط ہوں گے مکمل تفصیلہ تو آپ کو بتا دی جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ اگر آپ کو ضرورت ہے مطلب اگر آپ دل مطمئن اپنا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں بینک کو فلان فلان چیز فرام کر رہا ہوں اور اس کے بدلے بینک مجھے پیسے دے رہا ہے لہٰذا مجھے اس کا لیٹر چاہیے تو آپ کو وہ لیٹر یعنی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ چیزیں ہیں کچھ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ اگاہ کر دیا ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اور آپ نے ضرورت کو آپ پورا کر سکتے ہیں دوستو اس بینک سے کرزہ لینے کے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو کسی قسم کے گواہان کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی گواہ نہیں پرویڈ کرتے تو آپ کی خود کی گرنٹی ہی کافی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی دوسرے بینک سے کرزہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دو گواہان آپ نے لائے تو پھر اس میں کافی زیادہ پرویڈم آپ کو پیش آتی ہے اس میں آپ کو کسی قسم کے کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی اکیلے کی گواہی کافی ہوگی دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں